ویلکم آل ویورز سبھی فرینڈز کو ویلکم کرتا ہوں سبھی نئے آنے والے دوستوں کو بھی اور سب پرانے دوستوں کو بھی بیک ٹو بیک جیک پوڈ میچز جو کہ آپ کو بلکل فریمیں میرے ہیں اور جو ویڈیو پوری دیکھ رہے ہیں لوگ وہ برپور میچز کو انٹرٹین کر رہے ہیں اور ساتھ ساتھ کمیوٹی ٹیب میں بیک ٹو بیک سارے میچز آپ کو میں انڈرڈ بال کے پاس میچز چاہ رہے ہیں ابھی اس ویڈیو میں دو میچز کی پریڈیکشنز کروں گا دو میچز کی فل ڈیٹیل کے ساتھ جو کہ آج کے دن کھیلے جانے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ یہ بتاتا چلوں کہ سی پی ایل کریمین پریمیر لیگ صبح سے سٹارٹ ہو رہی ہے اس میں بھی کل کی ڈیٹ میں دو میچز کھیلے جانے ہیں وومنس کے بھی ہیں اور منس کے بھی ہیں آپ نے اگر کریمین پریمیر لیگ میں انٹرسٹڈ ہیں اور صبح کے میچ کی پریڈیکشنز چاہیے ہوئیں لاسٹ یئر کپ مینر بھی انڈر پرسنڈ ایک اور ایسی کے ساتھ پاس گیا جو کہ پلئے لسٹ میں سی پی ایل کا ریکارڈ پڑا ہوئے ٹوئنٹی سکس میچز بیک ٹو بیک پاس گئے ٹوئنٹی سکس میچز سی پی ایل کی بات ہو رہی ہے انشاءاللہ امید کریں گے اس یئر میں بھی جو کرائیٹیریا ہے وکٹ کا یا جو جو پلئیرز کھیر رہے ہیں ان کی کرنٹ فارم کو لے کے جو پریڈیکشنز آپ کے ساتھ شیئر کی جائیں وہ کہ ساری کی ساری پاس جائیں ٹوئنٹی پرسنڈ ایرر رکھا کریں ایٹی پرسنڈ پاس ہونے کی پریڈیکشنز چانس ہوتا ہے ٹوئنٹی پرسنڈ ایرر ہوتا ہے کہ پریڈیکشنز رانگ جائیں اور جو بنگلہ دیش کا میچ ورڈ بائی ورڈ آپ کو بتایا ہے کہ سٹارٹنگ پوائنٹ سے کدھر سے جیکپورڈ میچ بن سکتا ہے اور کس طرح بنگلہ دیش ہارے گی اگر آری تو وہ سارا کچھ جس بندے نے ویڈیو پوری دیکھی ہے اس کو سمجھا چکی ہوگی اور سیکنڈ ایننگ سکس آور کی گیم بنگلہ دیش کے ہی پاس رہے گی چاہے فس پیٹنگ پہ آئے چاہے سیکنڈ پیٹنگ پہ آئی ہے یہ چیز بھی آپ کو بتائی گئی تھی اور یوٹیوب پلیٹ فارم سے جتنی بھی پریڈیکشنز انیلیسز ہیں صرف اور صرف انٹرٹیمنٹ پرپس کے لیے ہیں نہ کہ کسی اللیگل ایکٹویٹیز کے لیے تو آپ لوگ کینڈلی کمیوٹی گائیڈنس کو فالو کرتے ہوئی کمیٹ سیکشن میں کمیٹس بھی کیجئے گا اور آپ اپنی رائے بھی شیئر کر سکتے گے کونسی ٹیم ون کرے گی اور کونسی آرے گی ٹھیک ہے اب ساتھ ساتھ آپ کو یہ بتاتا چلوں ٹوٹل آج کے دن چار میچز کھیلے جانے ہیں ہنڈرڈ وال کے اور ایک میچ کھیلا جانے ہیں ایشیا کپ کا جو کہ آپ کو پتا ہے مارمل پوزیشن میں میچ ہے انڈیا اور سیز آنگ کنگ اس کی میں آپ کو سکورس کی پریڈیکشنز تھوڑی سی کر دوں گا سیکرڈ ایننگ سکس آور کی ہنڈرڈ وال کے دو میچز کی پریڈیکشنز کروں گا ٹوٹل سمجھیں آپ تین میچز ہی سمجھیں لیکن یہ ہے کہ اس میں ایک وومنس کا ٹھیک ہے اور ایک منس کے میچ کا پریڈیکشنز ہوگا ٹھرٹی فرس میچ کا تو یہ کینڈلی آپ لوگ ویڈیو کلپ بورا دیکھا کریں پھر آپ بولیں گے جب میں آپ کو پھر ٹارگٹ دے دوں گا آپ کہیں گے پھر بھائی آپ نے پھر لائک کا ٹارگٹ دے دی ہے آپ لوگ سکپ کر 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 کے ویڈیو دیکھتے ہو جس سے پھر ہماری محنت بھی ضائع ہو جاتی ہے جتنا ہم ورڈ بائی ورڈ ایک ایک چیز پہ ورک کر کے آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں ٹارس وینر ٹیم سدرن بریف منس کی ٹیم ٹارس وین کرنے میں کامیاب ہو سکتی ہے ٹھیک ہے ٹرٹی فرس میچ کی بات کر رہا ہوں اور ٹوینٹی فورس میچ وومنس کا اس میں مانچسٹر اورینجلز وومنس کی ٹیم ٹارس وین کرنے میں کامیاب ہو سکتی ہے فرسٹ ایننگ ٹوینٹی فائف بال کی گیم مانچسٹر اورینجل وومنس کے پاس جا سکتی ہے اور سیکنڈ ایننگ سکھ سور کی گیم چاہے مانچسٹر اورینجل وومنس بیٹنگ پہ آئے چاہے بالنگ پہ آئے وومنس کی میچ کی بات ہو رہی ہے ٹوینٹی فورس میچ کی اول انویسیبل وومنس کے پاس جا سکتی ہے سیکنڈ ایننگ ٹوینٹی فائف وال کی گیمز پچھ رپورٹ کو لے کے کرنٹ پلیئرز کی فارم کو لے کے یہ آپ کے ساتھ سکورس کی پریڈیکشنز کی جا رہی ہیں اور ساتھ ساتھ میچ وینر ٹیم بہت ہی اچھا میچ رہ سکتے ہیں لیکن میبھی کے ون سائیڈ میچ بھی بنے ون سائیڈ میچ اس صورت میں جا سکتا ہے کہ اگر اول انویسیبل وومنس فس بیٹنگ پہ آتی ہے پھر تھوڑا ون سائیڈ میچ جا سکتا ہے اور اول انویسیبل وومنس کی ٹیم یہ میچ وین کرنے میں کامیاب ہو سکتی ہے اور اگر آری تو جیک پوٹ سٹائل میں آری گی جیسے کہ بنگلہ دیش آری ہے کلوز کا میچ اسی صورت میں ہو سکتا ہے اگر منچسٹر اول انویسیبل وومنس کی ٹیم فس بیٹنگ پہ آتی ہے پھر تو آپ کو اچھا میچ دیکھنے کو مل سکتا ہے یہ پچ رپورٹ کا کرائٹیریا اور ابھی تک ان کی جو کرنٹ فارم ہے دونوں ٹیمز کی اس کو لے کے یہ آپ کے ساتھ ساری سٹوری شیئر کی جاری ہے ٹھیک ہے اور ایشیا کپ انڈیا ورسز آنگ کنگ سیکنڈ اننگ سکس آور کی گیم سیکنڈ اننگ سکس آور کی گیم ہانگ کنگ کے پاس ہی جا سکتی ہے چاہے ہانگ کنگ بیٹنگ پہ آئے چاہے بولنگ پہ آئے یہ بات آپ کو ایک بہت بڑی پریڈکشن ہے آج کے دن کے آج کے میچ کی آپ اس کو لازمی دیکھئے گا آپ کو لازمی میچ انٹرٹین کرنے میں مزہ آئے گا اور کہیں نہ کہیں یہ میچ اگر آپ کہیں نہ کسی صورت میں اچھا نظر آئے تو وہ بہت ہی مشکل بات ہے انڈیا کی ٹیم بہت سٹرانگ ہے اگر اس میچ میں آپ کو پتہ ہے اتنا جول نہیں ہو سکتا کہ آپ کہیں بلکل میچ دیکھیں یا انٹرٹین کریں تو وہ ایک مشکل سی بات لگتی ہے آگر آپ آج کے دن ہنڈرڈ بالز کی میچ کی بات کریں جو میں نے آپ کے ساتھ ہومنس کا میچ شیئر کیا ہے اور اس میں میں نے آپ کو بتایا ہے کہ کس صورت میں میچ اچھا ہو سکتا ہے اور کیسے کیسے میچ کو انٹرٹین کر سکتے ہیں آپ لوگ ٹھیک ہے اور ساتھ ساتھ آپ کو یہ بتاتا چلوں سی پی ایل کے میچز کی ابھی بھی اگر آپ سکیپ کر کے آئے ہیں تو اگر آپ کو ویڈیو چاہیے تو آپ کمیٹ سیکشن میں سی پی ایل ٹو تھوزن ٹوئنٹی ٹو پریڈیکشنز لکھیں گے تب ہی میں اس کی ویڈیو آج یہ اپلوڈ کر دوں گا اور ساتھ ہی کل کے دن آپ کو پتہ ہے ایک بہت ہی زبردست دو اینڈ ڈائیو والا میچ بھی کھیلا جانا ہے سری لنکا ورسز بنگلہ دیش کیونکہ اخوانستان تو آگے نکل گیا ہے آب ایشیا کب میں بھی ٹویسٹ آنے والا ایدر سے سری لنکا اور بنگلہ دیش کی فائٹ ہوگی ایسی ہوگی کہ انہوں نے بھی ایک ٹیم نہیں کوالیفائی کرنا ہے اور اخوانستان آر ایڈی تقریباً آپ سمجھیں کہ کوالیفائی کر چکا ہے سمی فائنل کے لیے میچز ابھی بکیہ میچز بہت ہی اچھے ہوں گے جو کہ آپ کو سارے کے سارے فری ملیں گے اور اگر یوٹیوب پلیٹ فارم پہ ہمارے چینل پہ آپ نئے ہیں تو اول ویڈیوز دیکھ کے اور چینل کی اقوریسی چیک کر کے تب ہی چینل کو سسکرائب کیجئے گا تاک کہ آپ کو پریڈیکشنز کا پیٹرن رول نمبر ون سبر رول نمبر ٹو لیمٹس اور رول نمبر ٹری جو ٹیم شیئر کریں گے یا تو ون کرے گی یا پھر جیکپٹ سٹائل میں آ رہے گی اس کو آپ کو سمجھ آ سکے ابھی میں آپ کے ساتھ فرنڈز منس کے میچ کی بات کروں گا صدرن بریو کی ٹیم ٹاسک ون کرنے میں کامیاب ہو سکتی ہے اگنس نادرن سپر چارجز ٹھیک ہے اب میچ میں دونوں ہی ٹیم آپ کو فیورٹ ہوتی ہوئی دیکھ سکتی ہیں اگر نادرن سپر چارجز کی ٹیم سیکنڈ بیٹنگ پہ آتی ہے تب اگر اول کی ٹیم سوری صدرن بریو کی ٹیم سیکنڈ بیٹنگ پہ آتی ہے تو تھوڑا یہ میچ بھی آپ کو ون سائٹ دیکھنے کو مل سکتا ہے سیکنڈ اننگ ٹوئنٹی فائیو بالز کی گیم سیکنڈ اننگ ٹوئنٹی فائیو بالز کی گیم صدرن بریو منس کے پاس ہی جا سکتی ہے چاہے وہ بیٹنگ پہ آئیں چاہے وہ بالنگ پہ آئے پچھ رپورٹ کی بات کریں گے ادھر آپ کے ساتھ اور دریم ایلیون کے کی پلیئرز جو فائنل پلینگ ایلیون میں کھیلے جانے ہیں وہ آپ کو پتہ ہے اس میں ان کا ورک تھوڑا مشکل ہے آج سی پی ایل کا ورک ہوگا کریبین پریمیر لیگ میں اور ساتھ ساتھ ایشیا کپ کچھا رہے ہیں وہ آپ کو کی پلیئرز مر رہے ہیں انڈر بال کی آفٹر ٹاس پلینگ ایلیون میں کافی ساری چینجنگ دھا جاتی ہیں اس لئے وہ چیز جب پلینگ ایلیون کنفرم نہ ہو تو پھر تھوڑا مشکل ہے کہ دریم ایلیون کے کی پلیئرز آپ کے ساتھ شیئر کی جائیں میچ وینر ٹیم سدرن بریو کی ٹیم رہ سکتی ہے سدرن بریو منس کی ٹیم تھرٹی فاسٹ میچ وین کرنے میں کامیاب ہو سکتی ہے اور اگر آری اور اگر آری تو بہت ہی بڑا جیک فٹ سٹائل میں ہارے گی ادروائز وین کرنے میں کامیاب ہو جائے گی اور نادرن سپر چارجز منس کی ٹیم کس طرح اچھا پروفارم کر سکتی ہے اگر وہ بالنگ پہ آتے ہیں پھر تو آپ کو ایک کانٹے دار مقابلہ دیکھنے کو مل سکتا ہے اگر نادرن سپر چارجز منس کی ٹیم بالنگ پہ آتی ہے تو پھر آپ کو بہت ہی زبردست کانٹے دار مقابلہ اور کلوس فائٹ دیکھنے کو مل سکتی ہے ٹھیک ہے اب اس میں کوئی چیز جو آپ کو داؤٹفول لگے جو آپ کو سمجھنا ہی ہو آپ کمیٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں کمیٹ سیکشن آپ لوگوں کے لئے ہی بنا ہوئے لیکن آپ نے جو پلیٹ فارم ہم یوز کر رہے ہیں اس کی کمیوٹی گائیڈ لیں سم پہ بھی لاغو ہیں آپ پہ بھی وہی لاغو ہیں آپ نے بیٹنگ سے ریلیٹڈ کوئی کمیٹ مجھے نہیں کرنے نہ ہی میں ان کا ریپلائی کرتا ہوں میں کلیر ورڈنگ بتاتا ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ جتنا بھی ورک ہے ایک ٹیم ورک ہے جو آپ کے ساتھ شیئر کیا جاتا ہے کسی ایک بندے کی انڈویجویل پروفارمس نہیں ہے ادھر ادھر کنٹریز میں بندے ہیں جو کے فائنل پریڈیکشنز ٹیم جو بھی ہوں شیئر کرتے ہیں تب ہی آپ کے ساتھ شیئر کی جاتی ہے اور میکسیمم آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو ایونٹ ہم جو بھی ایونٹ ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں مکمل تو اس میں آفٹر ٹاسک کوئی چینجنگ ہو تو آپ کے ساتھ لازمی شیئر کرتے ہیں تو یہ والی چیز بھی آپ نے نظر میں رکھنی ہے کہ آج انڈر وال کے دو میچز بہت ہی اچھے ہوں گے دو میچز چاہے وومنس کا کاؤنٹ ہو چاہے منس کا اور دو میچز تھوڑا سا ون سائٹ دیکھنے کو مل سکتے ہیں یہ آپ کو ایک اور پریڈیکشنز میں نے بتا دی سمجھے چاروں میچز کی پریڈیکشنز اس میں آپ کور کر سکتے ہیں اس ویڈیو میں کہ دو میچ بہت ہی اچھے رہ سکتے ہیں ایک منس اور ایک وومنس اور دو میچ تھوڑا ون سائٹ جا سکتے ہیں ایک منس اور ایک وومنس تو یہ چیزیں وہ چیزیں ہیں جو کہ پیچ رپورٹ کو لے کے جو کرائیٹیریا ہوتا ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کیا جاتا ہے آپ نے ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک شیئر اور چینل کو سسکرائب کرنے تاکہ ابھی سی پی ایل کے سارے میچز میں آپ کے ساتھ پوسٹ کرنے والا ہوں اگر آپ کا فیڈ بیک اچھا آیا تب آپ کا اگر فیڈ بیک اچھا نہ آیا میں آپ کو ابھی سے ایڈوانس میں بتا رہا ہوں تو بہت بڑے میچز آپ مس کریں گے کریبین پریمین لیک کی ویڈیوز کے پھر آپ یہ نہ کہیے گا کہ بائی پیڈ میں چلا گیا ہے ادھر جا کے کام کرا رہا ہے وہ ہمارا کام چلتا رہے گا اور چل بھی رہا ہے ٹھیک ہے لیکن آپ لوگوں کو اگر فری میں سارا کچھ دیتے ہیں یوٹیوب پلیٹ فارم پر اپنے ویورز کو تو ان کا بھی کام ہے کہ وہ بھی اسی طرح کا فیڈ بیک دیں جیسا کہ ہم ان کے ساتھ چاہ رہے ہیں تو آپ لوگ ویڈیو کرنیلی مکمل دیکھا کریں اور کم سے کم دو گروپس میں ایک دو گروپس میں ویڈیو کو شیئر کیا کریں اور فیک ٹیلی گرام والے ہمارے نام سے جو لوگ پیسہ لے رہے ہیں آپ لوگوں سے یا فراٹ کر رہے ہیں ان سے ہمارا کوئی لینہ دینا نہیں ہے میں نے آپ کو ڈیو فس سے بتایا ہوئے میرا کوئی ٹیلی گرام چینل نہیں ہے اگر کوئی ہوا تو میں آپ کو خود لینک دوں گا لیکن فیلال تک کوئی ٹیلی گرام چینل نہیں ہے وہ سب فیک ہیں ہمارے نام سے ہمارے چینل کے نام سے انہوں نے چینل بنائی ہوئے ہیں اور آپ لوگ ایک ساتھ فراٹ کرتے ہیں کچھ لوگ ہیں تو ان سے کنڈلی آوائٹ کیجئے گا تاکہ آپ کسی فراٹ میں یا سکیم میں نہ پس سکیں ٹیلی گرام یہ ہی ٹوٹل فیک ہے اور میں آپ کو یہ بتا دوں دو طرح کے ٹیلی گرام ہر یوٹیوبر رن کر رہے ہیں ہر بندہ رن کر رہے ہیں وہ کیوں کرتے ہیں اگر ایک پہ اس کی ایک اور اسی ڈون جاتی ہے وہ دوسرے کو کہتا ہے یہ میرا اوریجنل ہے اور یہ والا فیک ہے اور جو فیک والا چل جائے تو اس کو اوریجنل بنا لیتے ہیں آپ کو میں یہ بات اس لیے سمجھا رہا ہوں کہ آپ اس چیز کو دیکھیں کہ انہیں ویوز کی لالچ ہے صرف ٹیلی گرام پہ ویڈیو لنک ڈال دیں گے اتنے زیادہ سسکرائبر ہیں ادھر بھی ویڈیو دیکھی جائے گی ادھر بھی وہ ویوز آ جائیں گے ان کی لالچ پوری ہو جائے گی لیکن آپ کا نقصان جو ہوگا وہ آپ لوگ اس کا اندازہ نہیں نگا سکتے آپ لوگ ساری لائف میں پیچھے ہی جانا ہے پھر آگے نہیں بڑھنا اب سکیم روز روز سکیم کھاؤ گے دوخہ کھاؤ گے روز 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 دوخہ کھاؤ گے تو کیسے آگے بڑھو گے تو اس لیے میرے بھائی ریل ویڈیوز ریل یوٹیوب پہ سارا کام ہوتا ہے اسی کو آپ لوگ دیکھا کریں تاکہ آپ زیادہ سے زیادہ میچز کو انٹرٹین کر سکیں تو نیکس ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ اپنا اور اپنی فیملی کا بہت خیار رکھیے گا سی پیل کی ویڈیو چاہیے تو کمٹ سیکشن میں سی پیل ٹو تھوزن ٹوٹی ٹو پریڈیکشنز لازمی منشن کیجئے گا تاکہ وہ ویڈیو آپ کو ساتھ مل سکے تینک یو